بسم اللہ الرحمن الرحیم عرش عالم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ عدت میں کیا پابندیاں شامل ہیں عدت کے دوران فون پر بات کرنا کیسا ہے اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں عدت میں منع ہیں دیکھیں عدت میں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی تو بات یہ کہ ایک ہوتی ہے تلاقی عدت ایک ہوتی ہے موت کی عدت کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن ان پر عدت لازم ہے اور اگر وہ پریگننسی تھی خاتون کو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت لازم ہے چاہے وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے شوہر کی موت کے یا وہ ٹھیک نو مہینے بعد پیدا ہو تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت ختم نہیں ہوگی تلاقی آفتہ عورت کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ پریگننسی ہے اس کو تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی عدت ختم نہیں ہوگی باقی یہ کہ اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر موت کی جو عدت ہے شہر اگر مر جائے تو چار مہینے دس دن اور طلاق کی عدت ہے تین مینسز تین دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں اور جن خواتین کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں یعنی عمر کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے مینسز آنے کی عمر ختم ہو گئی ہے تو ان کی عدت قرآن نے بیان کی ہے تین مہینے تو اس عدت جب بھی عورت عدت گزارے گی چاہے طلاقی ہو یا موت کی عدت ہو تو ایسی صورت میں عورت پر دو اہم پابندیاں ہیں نمبر ایک گھر سے نہیں نکل سکتی وہ شہر کے گھر سے نمبر دو زینت کا کوئی بھی چیز اختیار نہیں کر سکتی ہاں غسل کر سکتی ہے میل کو چیل دور کرنے کے لیے زینت جسے کہتے ہیں چوڑیاں پہننا لویسٹک پاورڈر وغیرہ یا خوشبو کا استعمال سرما بھی نہیں لگا سکتی وہ تو یہ بیسک پابندیاں ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے رکھے یہ جو نارمل روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہے زینت والے کپڑے نہ ہو جو شادی بھی ہمیں جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ والے نہ ہو نارمل جو عام طور پر گھر میں پہنا کرتی تھی وہ کپڑے پہن سکتی ہیں اور آج کل جو ہے نا عدت کی خواتین کو مسائل معلوم نہیں ہوتے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں اس کے گھر چلی آتی ہیں تازیت کے لیے بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو ہال میں لے گئے جی اممہ عدت میں ہے لیکن بچی کی رخصتی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں تو بھئی بچی کو اممہ کے پاس لے آئیں وہ وہیں سے ہاتھ رکھے ان کو رخصت کر دیں تو جو ہے نا عدت اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے عورت کے اوپر کے عدت گزارنا لازم ہے اور قرآن و سنت میں بہت بزاست سے اس کے حکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا زمانے جاہلیت میں دو دو سال تم لوگ عدت گزارا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں دو سال تک عدت میں رہے گی اور میگنیوں میں بٹھاتے تھے گندگی میں اس کو اسلام نے اس کو ختم کیا اسلام نے عدت کی مدت کو بھی کم کیا اور عدت کے حکامات میں بھی بہت نرمی پیدا کی بس اتنے حکام دیئے کہ عورت زینت اختیار نہیں کرے گی زینت یہ حکام ہے ہاں کوئی عورت معاشی لحاظ سے بہت مشبور ہو اور کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے روٹی تو پہلے ہے تو پھر شدید مجبوری میں وہ دن دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے دن میں کمانے کے لیے جائے گی اور جتنا جلدی ہو واپس آ جائے گی وہاں بھی نامحرم سے اختلاط نہ ہو یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اس دوران فون پر بات کر سکتی ہے تو اگر ضرورت کی بات ہے تو فون پر کی جا سکتی ہے لیکن اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کوئی ضرورت کی اگر بات ہو لیکن عورت پر جو نامحرم سے عام حالات میں بھی پردہ فرض ہے عدت کے دوران یہ پردہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے عدت کے دوران نامحرم سے اختلاط یا باتچیت بلا وجہ کی باتچیت یہ زیادہ بڑا جرم ہے زیادہ بڑا گناہ ہے